اسلام علیکم ویوورز گوڈ مارننگ اینڈ گوڈ مارگن آج فرائیڈے ہے اور جمعہ کا دن ہے مبارک دن آپ سب کو جمعہ مبارک اور جرمن لینگویج میں اس کو فرائیٹا کہتے ہیں میں آج کی روٹین آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں آج ورکنگ دے تھا میرے ہزبینڈ کا وہ تقریباً ساتھ آٹھ بجے تک چلے جاتے ہیں میرا بیٹا بھی چلا گیا پریکٹیکل پہ جب یہ لوگ چلے جاتے ہیں تو میں جلدی سے ایکٹیو ہو جاتی ہوں اور صبحی نماز کے بعد پھر سوتی نہیں اور جلدی جلدی اپنے کام شروع کر دیتی ہوں یہ میرا بیٹ روم ہے یعنی کہ شلاف سیمر جس کو جرمن لینگویج میں شلاف سیمر کہتے ہیں اور سب سے پہلے میں آف رائیمنٹ کرتی ہوں یعنی ساری گھر کی جو بیٹ وغیرہ ہے وہ سیٹ کرتی ہوں بون سیمر جہاں جہاں ہم بیٹھتے ہیں سیٹنگ وغیرہ رات تک ظاہریں بکھر جاتا ہے سب کچھ کھانا وانا کھاتے ہیں کچن تو میں صبح ہی ان کے جاتے ساتھ اپنی کلیننگ شروع کر دیتی ہوں سارے جلدی سے سمیٹتی ہوں کلیننگ شروع کر دیتی ہوں پھر کھڑکیوں کو کھولتی ہوں تاکہ وینٹیلیشن ہو جائے کمروں کی تو یہ میری کبرڈ ہے جسے کلائیڈر شرنگ کہتے ہیں یہ چھوٹا سہری ہے جہاں میں نماز پڑھتی ہوں ہم گھر کے تینوں فراد نماز پڑھتے ہیں آگے میرے ہزبنڈ ہوتے ہیں پیچھے ہم لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں اور پھر ہم ادھر نماز پڑھتے ہیں ابھی آج مجھے گروسری کرنے جانا ہے کیونکہ فرائیڈے اور سیٹرڈے کو میں گروسری کے لیے بھی جاتی ہوں میں ساتھ ساتھی رہیے گا میں آپ کو اپنے روٹین بتاتی ہوں یہ میری بیک سائیڈ ہے یہاں میں نے چھوٹا سا میرر لگایا ہے وال پہ اور چھوٹا سا سیٹ اپ رکھا ہے یہ میرا بیٹ ہے اور یہ میری شرنگ ہے پوری وال پہ یہ شرنگ ہے بلاسٹ اور ہے اس کے یہ جو نیچے میرا خیل گرین کلر والے پڑے ہوئے ہیں نیچے میل ٹونے یہ جو پلاسٹک کے ڈرون سے پڑے ہیں ہی اس میں پلانٹس چاہتے ہیں آج ان کو لینے آئے ہوں گے سبح سبح لینے آ جاتے ہیں تو کلنڈر پہ ڈیٹ لکھی ہوتی ہیں جو گھر کا ریسٹ میل ہوتا ہے وہ الگ لینے آتے ہیں پلاسٹک وغیرہ الگ اور پیپر الگ لینے آتے ہیں میں نے پہلے بھی بتایا تھا اور اس ڈیٹ کے مطابق لوگ رات کو گھروں سے باہر نکال کے رکھ دیتے ہیں مین روڈ پہ اور پھر وہ ٹرک آتا ہے اور لے کے چلا جاتا ہے میں اپنے بیٹے کو دیکھنے کے لئے ونڈوز میں بیٹھتی ہوں تو اس کی بس پس جاتی ہے یہاں سے تو وہ دیکھ کے مجھے پھر تسلی ہو جاتی کہ وہ چلا گیا خیریت سے ہاں جی اس کے جانے کے بعد پھر جلدی جلدی میں گھر کے کاموں میں لگ جاتی ہوں اور پہلے کھانا بنا لیتی ہوں اور اس کے بعد پھر میں کلیننگ کرتی ہوں کلیننگ سے پہلے میں کھانا بنا کے فارغ ہو جاتی ہوں کیونکہ میرے حضبٹ آ جاتے ہیں تقریباً جمعہ کی نماز پڑھنے کے بعد آ جاتے ہیں اس لئے کھانا میں جلدی بنا لیتی ہوں جب وہ جاتے ہیں تو کلیننگ کرتی ہوں ساری یہ دیکھیں ساپ سترا ہو جاتا ہے جب گھر تو بہت ہی اچھا لگتا ہے جمعہ کی نماز قرآن سے فارغ ہونے کے بعد خصوصی دعا ان بہن بھائیوں کے لئے جو فلسطین میں شہید ہو رہے ہیں جن کے چھوٹے چھوٹے بچے ماں باپ سے جدا ہو رہے ہیں جن کے گھر ورواد ہو گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب پہ کرم کرے رحم کرے فلسطینی بہن بھائیوں پہ تمام دنیا پہ اللہ تعالیٰ من امان قائم کرے بس آج میرا بہت دل ان کے لئے بھرا ہوا تھا اور میں خصوصی دعا ان کے لئے کر دی اللہ تعالیٰ سب پہ اپنا رحم اور کرم کرے کھانے سے فارغ ہو کے پھر میں گروسری کے لئے چلی گئی یہ دیکھیں گروسری کے لئے گئی میں آپ کو آج پروڈکٹ دکھاؤں گی یہ ملک ہیں سارے بہت اچھی ایکوالیٹی کے ملک ملتے ہیں سٹور سے میں ادھر سے ہی گروسری کرتی ہیں اپنی بہت قسم کی چیز ہیں کیزے جسے کہتے ہیں جرمن میں ان کے اوپر قوانٹیٹی لکھی ہوتی ہے کہ کس میں کتنی فیٹ ہے کونسا کریمی ہے کونسا فیٹ کتنی ہے کسی میں یہ سابہ پڑھ کے لیتے ہیں یہ پومس ہیں فرائز جنہیں کہتے ہیں فروزن میں ملتے ہیں آپ آرام سے لا کے پیکٹ گھر رکھ سکتے ہیں جو آپ کو پسند ہے کیونکہ بچے آتے جاتے رہتے ہیں اور پھر میرا بیٹا بھی پسند کرتا ہے بہت زیادہ گھر میں یہ پومس ہوں تو ٹھیک رہتے ہیں یہ فیش ہیں فیش کی بہت ساری برائیٹیز ہوتی ہیں یہ بیک کے لیے ہیں فیش پیک ہوتی ہیں یہ بلیک پیپر ہے بہت اچھی کالی مرچے مل جاتی ہیں سویا ساس ہر چیز آج کا دن میں نے گروسری میں بس بہت بیدی رہی سارا دن تقریبا پھول بھی بڑے خوبصورت ادھر سے مل جاتے ہیں سٹور میں ہر چیز اویلیبل ہوتی ہے بس میں گروسی کر کے گھر رہی آج ساری روٹین میری جمعہ کی ایسے ہی گزری بہت ہی بیزی دا دن لیکن اللہ کی عبادت کے لیے بھی ٹائم نکالنا تھا لازمی اور سارے کاموں سے جب فارغ ہو جاتا ہے بندہ تو بہت سکون ملتا ہے یہ کٹوفل لکھا ہوا ہے یعنی کہ پٹیٹوز ہیں اور یہ ویج سٹائل میں کٹے ہوئے ہیں بہت اچھے مزے کے بنتے ہیں یہ بیک ہوتے ہیں جیسے پومس لانکے بناتے ہیں فرائز وغیرہ اسی طرح یہ ہیں اس پہ ہلکا سا مسالہ بھی لکھا ہوتا ہے اس کا ٹائم لکھا ہوتا ہے اوپر کہ میں کتنی ٹائم میں یہ بیک ہو جائے گا میں اپنی وہ میرے پاس فرائر ہے میرے پاس بغیر آئل کے اس میں میں فرائز وغیرہ بناتی ہوں آئل کے بغیر کیونکہ میرے بیٹے کو بہت شوق ہے کھانے کا فرائز تو اس لیے میں بغیر آئل کے بناتی ہوں میرے پاس مشین ہے جس میں آئل نے ڈلتا اور وہ ٹھیک ہے یہ خمیر ہے یہ فریش جیسے بٹر کی چھوٹی سی ہوتی ہے اسی طرح یہ فریش خمیر ملتا ہے ادھر سے یہ ہم استعمال کرتے ہیں آٹا نارمل تو انڈین دکان سے مل جاتے ہیں ہمارا آٹا لیکن جب ختم ہو جائے تو پھر میں یہ سٹور سے لاتی ہوں یہ میتہ ہے اور یہ ہفر فلوکن ہے ساتھ یہ مکس کر کے ہم آٹا گونتے ہیں اور اس کی بہت اچھی روٹی بنتی ہے یہ دودھ ہے دودھ میں 3.8 ہے یہ بہت اچھی کالیٹی کا دودھ ہے اور فریش ملک ہے ادھر سے مل جاتا ہے فریش ملک میں فریش لے کے آتی ہوں اور اسے بائل کر کے ہم پیتے ہیں بہت اچھا دودھ ہوتا ہے اس میں چینی ڈالنے کی بھی ضرورت نہیں ہے زائیکہ بہت ٹیسٹی ہوتا ہے میں بیٹے کو ایسے ہی دیتی ہوں چینی کامی استعمال کرتی ہوں بہت اچھی کالیٹی کی پروڈکٹ مل جاتی ہیں ادھر سے آپ لو فیٹ لینا چاہتے ہیں لو فیٹ لیں ملک یوگرٹ چیز ہر ایک کے اوپر لکھا ہوتا ہے یہ نوڈلز وغیرہ ہیں جو سوپ میں استعمال ہوتے ہیں آپ اور یہ ویٹ گندم کے ہیں یہ بنے ہوئے جیسے کانفلیکس ہیں اسی طرح یہ ہیں یہ تھوڑے میٹھے ہوتے ہیں کبھی آپ بریک فاسٹ میں ان کو کھا سکتے ہیں ہلکا بھلکا بریک فاسٹ کر سکتے ہیں آج کی ویڈیو میں میں نے بس اپنی یہ روٹین دکھائی تھی اور سارا دن میرا بہت بیزی گزرا تھک بھی گئی بہت زیادہ پھر آپ سوان کو سنبھالنا تھا تو پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں فرائیڈے کا دن میرا سارا دن ایسی بیزی گزرتا ہے الحمدللہ اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اور میری آنے والی ویڈیو کو دیکھئے گا ضرور یہ دیکھو آئل ملتے ہیں ادھر سے رفائن کی ہوئے بہت ہی اچھے قسم کے یہ ویڈیوٹیبل آئل ہے جو ہم یوز کرتی ہوں میں چیز یہ بٹر ہے بہت اچھا ہے اصلی والا جو اوپر کاؤ کی تصویر بھی بنی ہوئی ہے اصلی والا جاتے ہوتا ہے بٹر وہ ہے یہ اور یہ ایک بٹر ملتا ہے جو اس میں کرویٹر ہوتے ہیں یعنی کہ اتنا کوئی ہرب ہوتا ہے اس کا ٹیسٹ آتا ہے اس میں یہ بہت مزے کا لگتا ہے ہم لوگ اکثر سوپ کے ساتھ بروچن جو کھاتے ہیں اس کے اوپر یہ لگا کے کھاتے ہیں بٹر تو یہ ٹیسٹی لگتا ہے ٹیسٹ آتا ہے